موسیقی 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 بیتی رات سیمی کی کارکن جیل سے فرار ہوئے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے جب انہیں سرنڈر کرنے کے لیے کہا تو ملزبین نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور پولیس پر ان مفہور قیدیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہو گیا پولیس نے انہیں وہیں پر ڈھیر کر دیا محلوق قیدیوں کے نام مجیب شیخ خالد عقیل سالک زاکر محبوب ماجد اور امجد ہیں یہ قیدی چادر کی رسی بنا کر دیوار پھان کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے جب ان کے راستے میں ہیڈ کانسٹیبل آیا تو ان قیدیوں نے اس کا گلہ کاٹ کر اسے ہی قتل کر دیا بازر ہے کہ دو اکتوبر دوہزار تیرہ کو کھنبا جیل سے بھی کئی قیدی چادر کی رسی بنا کر فرار ہو گئے تھے آٹھو آروپیوں کو جو ہے وہ لوکیٹ کر لیا تھا آروپیوں دوارہ جو ہے اس میں بھاگنے کے پریاس کرنے کے ذکر میں انہوں کے درہ پھائر کیا گیا پولیس دوارہ آتم رکشار جو پھائر کیا گیا اچار پورا کے پاس میں وہاں پر یہ سارے جو ہے ان لوگ کی نیتھ ہو گئی بازر ہے کہ دو اکتوبر دوہزار تیرہ کو کھنبا جیل سے بھی کئی قیدی چادر کرسی بنا کر فرار ہو گئے تھے اس وقت بھی پولیس نے ان قیدیوں کو دھیر کر کے کسی بھی خدشے کو ختم کر دیا تھا وہیں سوال اٹھانے والوں کی بھی بولتی بند کر دی گئی تھی لیکن غور طلب ہے کہ جب قیدیوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سوال اٹھنے لازمی ہے اور وہ بھی جب انڈر ٹرائل قیدیوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے سوال اس وقت بھی اٹھا جب تلنگانہ کے آلیر انکاؤنٹر میں بھی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو اس وقت پولیس ان قیدیوں کو ایک گاڑی میں عدالت لے جا رہی تھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوتی اب بھوپال سنٹرل جیل سے پرار قیدیوں کے ساتھ وہ انکاؤنٹر پر بھی سوالیہ نشان لگنے لگا ہے جیل سے قیدیوں کا فرار ہونا پولیس کی کمزوری ہے یا پھر کچھ اور بیورو ریپورٹ ایٹیو نیوز برحال مفرور قیدیوں کا انکاؤنٹر تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں وجہ یہ کہ بھوپال سنٹرل جیل سے مفرور سیمی کے آٹھ قیدیے مارے گئے انکاؤنٹر اور جیل سے دس کلومیٹر دوری پر انہیں ڈھیر کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ سیمی کارکنوں کے پاس ہتھیار موجود تھے مفرور قیدیوں نے پولیس پر فائرنگ کی تھی اور مدیفردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ اب نائے کرے گی وزارت داخلہ نے مدیفردیش حکومت سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور پانچ جیل افسران کو موطل کیا گیا اب اس میں ہم آپ کو اتاہ دیں ملزمین جس طرح کہ یہاں پر ایک ساتھ تھے ان کا تعلق کیا تھا آپس میں ممبئی کا رہنے والا ہے ابو فیضل کھنڈواں میں فیضل نے ایک شادی بھی کی تھی چھتیس گڑ کے نقسلیوں سے بھی فیضل ربط مد تھا اور سولہ ماہ قبل فیضل کو دہارہ جیل سے بھوپال سنٹرل جیل لائے گیا تھا جیل کا حصار توڑنے میں ابو فیضل ماہر تھا یہ بتا جا رہا اور یہی ماسٹر مائنڈ تھا اور وہیں زاکر شیخ محبوب اور امجد شیخ مجیب ماجید خالد عقیل خلجی بھاگنے والے قیدیوں میں شامل گئے ان قیدیوں نے چادر کی رسی بنا کر جیل کی دیوار پھان دی ایک کانسٹبل کا گلہ کاٹ کر بھاگے یہ قیدی بھاگنے والوں پر سیمی سے رابط کا الزام ہے ان پر سیمی سے رابطے کا الزام ان پر ہے اور رات ساڑھے تین وجہ جیل سے بھاگے ہیں یہ قیدی بھاگنے والوں کے خلاف دہچتگردی بغاوت دکیتی کے مقدمے کا سامنا کر رہے تھے اور انہیں ایک ہی سل میں رکھا گیا تھا مفروغ قیدیوں میں دس دس لاکھ کے انعامی ملزمین بھی شامل تھے وزر کے بھوپال سنٹرل جیل ریاست میں سب سے زیادہ محفوظ جہاں چوبیس گھنٹے الیکٹرونک سسٹم قائم ہے باوجود اس کے یہ آٹھ قیدی رات کے تین بجے سپون یعنی چمچے کو دھار دے کر ایک پولیس والے کا گلہ کاٹی ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جبکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جیل کافی محفوظ ہے بھوپال میں الیکٹرونک سسٹم وہاں پر قائم ہے جس وقت یہ بھاگے کیا صرف ایک ہی پولیس والا وہاں موجود تھا کیا اور پولیس والے موجود نہیں تھے جبکہ یہ بھوپال کی سنٹرل جیل ہے اور جس طرح سے ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا اس درمیان میں ویڈیو میں ایک آواز آ رہی ہے خاص کر کے ایک اور ایک اور دوسرا پولیس والا کہتا ہے کہ ارے یار ایک اور نہیں ویڈیو بنا رہے ہو کیا نوکری کھا جاؤ گے یہی ایک وجوہات ہیں کیس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں ادھر بھوپال انکاؤنٹر پر مدیبردیش کے وزیراعلا شیورات سنگھ شوہان اور ایمائیم صدر اسودی نویسی کا کیا رد دمل رہا آئے دیکھتے ہیں پورے پردیش کی جنتہ کی سرکشہ کو لے کے تھی کہ لوگوں سے جو سوچنا ملی اس سوچنا کے آدھار پر لوگیزن ملی اور ہماری کلیس ان تک پہنچ گئی مٹھوین میں مارے گئے پورے پردیش نے راہت کی سانسلی اسی اس گھٹنا کی چانچ این آئیے کرے یہ میری گرام اندریلی سے باتری بہر سرکار سے اور انہوں نے بی ای فیصلہ کیا ہے اگر موسیقی um in a place 10 kilometers from the prison and in in this process a guard has also been assassinated of the jail what is surprising and perplexing to me is that these under trial prisoners are wearing uh they are fully clothed they are wearing uh shoes they have uh watches on the wrist. They have bands on the wrist. They have belts on their trousers. As an under trial, these things are not given to an under trial. You know, whether it's wrist watch or bands or shoes or or belts. That is why I am of the opinion that a proper and independent investigation has to be done. اور دوسری جانب انکاؤنٹر میں مارے گئے دہچت گردن کے اہلے خانہ اس معاملے میں کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہے ہیں لیکن انکاؤنٹر میں مارے گئے زاکر کی والدہ اور اس کے بھائی نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. جب بھاگے تھے ہو تو سر اتنی آسانی سے تو نہیں نکل سکتے ہو وہاں سے بھاگنا تو سر اس میں تو ان کی ہی جیل پرشاسن کی ہی ملی بھگت ہوگی سر لیکن دیکھو وہ بھاگتے ہیں اس کے چار گھنٹے بعد بتلاتے ٹیوی نیوز پر آتا ہے کہ انکاؤنٹر ہو چکا ہے ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے سر ایک ساتھ آٹھوں کا ہو جائے اس کے بعد میں سر اس کی جانس ہونی چاہیے یا انکاؤنٹر دیکھنا چاہیے کہ یہ نا صحیح ہے یا فرجی انکاؤنٹر ہم پہلے سے سوچتے تھے کہ ہم گولی مار دیں گے تمہاری بچے ایسا کر رہے تو میں نے گولی مار دینا پر ڈیڈ باڑی میں کو دے دینا ہم کو چاہیے ڈیڈ باڑی بس اور ہم کو کچھ نہیں ہونا میں سوچے کہ میرا بچے سہید ہو گیا گولی تو مار دی آج ان کی خوشی ہو گئی میرے اور بھبال انکاؤنٹر معاملے پر کانگریس لیڈران نے مدھے پردیش حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مکمل عدالتی جانچ کا مطالبہ کیا کی اچھانک یہ چلے گئے ایسی جیل سے جو ایک ہائی سیکیورٹی جیل ہے اور کچھ گھنٹوں میں انہوں کو کیول پکڑا نہیں انہیں مار دیا انہیں مارا اب ان سے کوئی کوئی سبوت نہیں مل سکتا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا کیا بات تھی تو اس پر پوری جانچ ایک فیر جانچ ہونی چاہیے کہ کس حالات میں وہ گئے بھاگے اور کس حالاتوں میں انہیں مار گرایا آپ نہیں سمجھتے اس کے پالے کھنڈوا میں ہوا تھا اور یہ ہوا اب وہ انکانٹر ہوا ان کا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نفس تو ہوا کہ وہ بھاگے اور کھنڈوا والوں کا ہاسٹگ نہیں پتا لگا اور اس میں جو پکڑائیں ہیں وہ ان کے کارن نہیں انہوں نے دوسری بھارداد کی تھی اس میں پکڑائیں تو یہ ٹوٹل جو ہے سرکار نام کی چیز توڑی یہ وہاں بھتا چار تو برحال سوال اٹھ رہے ہیں اس پورے انکانٹر پر اس پورے وندے پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جڑ چکے ہیں پنکر چترویدی کانگریس لیڈر ہیں اور پرویز عالم وکیل ہیں اور ساتھ ہی وی ڈی شرمہ بی جے پی لیڈر ہیں انتی انہوں مہمانوں سے جانیں گے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا وکیل ہے ہمارے ساتھ پرویز عالم صاحب پرویز عالم صاحب آپ نے اس پورے واقعات کو سنا رییکشنز دیکھے سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ ہائی سیکیورٹی جیل ہیں آٹھ کے آٹھ ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور جب یہ انکانٹر ہوا تو ان کے پاس بیلٹ تھا کمر پر ٹراؤزرز تھے ہاتھ پر گھڑی تھی کیا اس طرح کے جیل میں اور اس طرح کے مقدمات میں ملزمین کو ایسا رکھا جاتا ہے پرویز عالم دیکھیں جیل جیل مینویل کے مطابق تو اس طریقے سے نہیں رکھا جاتا ہے جی جیل مینویل تو کچھ اور کہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی سیکیورٹی آئی ایسا پرمانے جیل ہے مرد پردیس کی اور انڈیا کی سب سے پہلی جیل بھوپال ہے جی ابھی تک جو صحیح کوششن آنا چاہیے وہ کوششن میڈیا ابھی تک نہیں اٹھا رہی ہے جی سب سے پہلا کوششن ہی ہے کہ ابھی تک پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران وہ ہارڈ ڈسک کیوں برامت نہیں کی جو سی سی ٹی وی کیمرے پوری جیل میں لگے ہوئے ہیں جی بلکل تاکہ رات کی گھٹنا پوری کلیر ہو جائے کہ رات میں ہوا کیا تھا رات میں جو بھی ہوا ہوگا وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہوگا جی اس کی ہارڈ ڈسک ابھی تک پولیس نے کیوں برامت نہیں کی اسے کیوں نہیں دیا میڈیا کو دوسرا وہاں انکاؤنٹر میں ایک ڈیڈ بوڈی کے اوپر ایک پولیس مین گولی چلا رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کا بائیولیشن نہیں ہے کیا یہ ہیومن رائٹس کا کلیر کٹ بائیولیشن ہے جی کیا مردان کی دکھانا کیا چاہتے ہیں یہ کہ ہم ڈیڈ بوڈی پر گولی چلا کے یہ دکھا دیں گے کہ ہم بہت بڑے مرد ہیں ٹھیک ہے آپ کے سوال ہم دیتے ہیں ویڈی شرما بی جے پی لیڈر ہیں بی جے پی سرکاری کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کے تحت سے افکر کر رہتے ہیں آٹوں کو ہم نے مارایا بہت بڑی کامیابی ہے لیکن جس طرح سے پرویز عالم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہاں سیکیورٹی جیل ہے اتنی آسانی سے کیسے گئے ان کا اپنی سوال یہی ہے کہ وہ سی ڈی وہ ہارڈ ڈسک کیوں نہیں بتائی جاری جو سی سی ٹی وی کامرہ میں قید ہے بی ڈی شرما دیکھیں اس کے بارے میرا ایسا کہنا ہے کہ جس پرکار سے جیل توڑ کر کے اور ایک پرہری کی ہتیا کر کے ایک خونکار آتنکی جب جیل سے بھاگتے ہیں جی تو پرشاشن کی اپنی بھومکہ ہے بدپردس کی سرکار نے اور پرشاشن نے تتکہ لے نرنے لیا جی الرٹ کر کے ان کو گھیرا جائے اور ایسے لوگ جو خونکار آتنکی ہیں ان کو ہم کیسے پکڑیں اور اس میں انہوں نے سرکار نے جو نرنے لیا کہ سرکار نے پانچ لوگوں کو تتکار جو جیل میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ان کو نلنبت کر کے ان کی انکواری پٹ اپ ہوئی ہے اور یہ جو آروہ پرادی ہے CCTV آپ نے دیکھی نہیں پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں پرویز والم یہی تو بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ دیکھ تو لیجئے رات میں ہوا کیا تھا یا تو پھر آپ نے دیکھ لیا سرکار نے دیکھ لیا دیکھئے دیکھئے میرا ایسا کہنا ہے کہ دیس کی سرکشا کے لیے CCTV سے لے کر کے سب دیکھ لیے جائیں گے پہلے جو کھونکار آتنگ کی بھاگے ہیں جن پر اتنے بڑے اپراد آروپی ہیں ان کو سرکار پولیس کیا کرے گی پولیس جب ان کا پیچھا کر رہی ہے تو اس پر جا کر کے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں تو پولیس کیا کرے گی کیا ان کو پھول والا ایسے آروپیوں کو ایسے آروپیوں کو آپ مانتے ہیں آپ نے مار دیا لیکن جیل میانویل کے حساب سے کہ ان کے پاس بیلٹ ہے ہاتھ پر گھڑی ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنا یہ جنتہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ آج ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے دیش کی سرکشا کی ضرورت ہے چلیہ دیش کی سرکشا کے ہی تحت ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی قیدی کے پاس بیلٹ ہو ہاتھ پر گھڑی ہو ٹراؤزر ہو جیل کا اڈریس ہونا چاہیے کیا ان کا اپنا پرسنل ڈریس میرا یہی ماننا ہے یہ ساری باتوں کی ابھی ماننی مکہ منتری نے مدیب دیس کی سرکار نے ایک نرنے لیا ہے این آئیے اس کی جانچ کرے گی جانچ اس لیے اس میں ہوگی کہ آخر ان کے بعد ڈریس کہاں سے اپلپد ہوئی وہ کودنے کے بعد تھرار ہونے کے بعد ایسے کون سے تت ان کو یہ چیزیں اپلپد کرائی ہیں ہتیارہوں کی جو بات چل رہی ہے وہ بات سامنے آئے گی کہ کیا ان کے پاس ایسی چیزیں بھی اپلپد تھیں یعنی بہت پلاننگ کے ساتھ لوگوں نے اس کو کیا ہے میں تو کہتا ہوں اس کی گمبرتہ سے اور جہاں چونی چاہیے بلکل کون لوگ اس کے پیچھے ہیں جو ان کو سمرتن کر کے یہ ڈریس سے لے کر کہ ساری چیزیں اپلپد کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی این آئیے کو جاج کر ٹھیک پنکر چیترویدی کانگریس لیڈر ہمارے چاہتے ہیں پنکر جی آپ نے دونوں مہمانوں کو سنا پروی اس کو بھی سنا اور ویڈی شنبہ کو کیسے دیکھتے ہیں پورے معاملے کو آپ جو سوال اٹھے ہیں انکر جی دیکھئے دیکھئے جلانی صاحب دو تین باتیں ہیں جس پورے گھٹنا کرم میں کہ جس پرکار سے سارا گھٹنا کرم یہ واقعہ گھٹیت ہوا ہے تو کئی پرکار کے سوالوں کو جنم دیتا ہے پہلا سوال یہ کہ جب دیوالی کو لے کر پوری سیمی کو لے کر اسپیشل ہائی ایلٹ تھا تو مدی پردیش کی جیل میں جو راجدانی بھوپال کی سب سے سیکیورڈ اور سیف جیل مانی جاتی ہے اور سیکیورٹی نگلیجنس کیوں نمبر ایک نمبر دو جیل مینویل کی بات کریں تو دردانت آتنکیوں کو آٹھ سے زیادہ کہیں کسی ایک سیل میں نہیں رکھا جاتا یہاں تیس پہتیس سیمی کے آتنک وادی بھوپال کی جیل میں ہے نمبر تین جو سب سے بڑا سوال ہے کہ میں بی جے پی سرکاری کرپا سے جلانی صاحب جیل بھی جا چکا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جیل میں بیرک ہوتی ہے اور بیرک شام کو چھ وجے سے لے کر صبح چھ وے تک کیلئے بند کر دی جاتی ہے جب یہ بیرک میں بند ہو گئے تو بیرک سے باہر کیسے آتے ہیں پھر باہر اوپن ایریا میں آتے ہیں چھوٹی وال کروس کرتے ہیں پھر اوپن ایریا میں آتے ہیں پھر پینتیس فٹ کی بڑی وال کروس کرتے ہیں پھر بلکل اوپن ایریا میں آتے ہیں جیل کے کمپاؤنڈ وال کا گیٹ اکھڑ کر وہ روڈ پر آ کر ٹریول کر کے تقریباً بیس کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں جی پھر وہ ویپن بھی ارینج کر لیتے ہیں بیس وہ نو گھنٹے میں تقریباً بیس کلومیٹر چل پاتے ہیں ویپن ارینج کر لیتے ہیں نیا اسپورٹ شوز نئی جینز نئی پہنٹ نئی گھڑی یہ سب پہن لیتے ہیں پھر پولیس کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو یہ سارے سوال ہیں اور شرما جی کی بس ایک ہی بات سے سہمت ہو اور گنبی طرح سے جہاں چھونا چاہیے جو این آئی ہے اور نندن دوبے صاحب سے نہیں ہو پائے گی اسی لئے جو کمالنا جی نے جو بات کری ہے کہ اس کی جوڈیشل انکواری ہونا چاہیے اور ایک بات بہت صاف کروں جہاں دیش کا معاملہ یا دیش درو کا معاملہ آتنگ کا معاملہ کانگریس کا پکش بہت صاف ہے کہ کسی بھی آتنگ وادی کو نہیں بخشا جانا چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو یہ کوئی یڈی شجنت کی بات آتی ہے کوئی سندے آسپک پرستیتیاں ہیں تو مدی پردیش کے سالے ساتھ کروڑوں کوئی عدی کار ہے یہ سچا ہی ان کے سامنے آئے کہ آخر بلکل جانچ ہونی چاہیے سنجیدگی سے یہ جانچ ہونی چاہیے پرویز عالم جس طرح سے اپنا سوال اٹھائے ہیں پانچ لوگوں کو معتل کر دیا گیا ہے سرکار نے جو سٹپس اٹھایا ہے وہ کس حد تک صحیح ہیں اور یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یہ سوال اور آگے کتنا جائیں گے پرویز عالم دیکھئے دیکھئے معتل کرنے کا سوال نہیں ہے یہاں معتل کرنے کی بات نہیں ہے معتل کریں یا نہ کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف انصاف کیا کہتا ہے ابھی ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا میں چاروں طرف خونکار آتنگوادی ابھی تک کسی بھی کوٹ نے جتنے بھی یہ انکاؤنٹر میں سو کال انکاؤنٹر میں مارے جانا بتایا ہیں ان کو نہ تو سمی کا صدس گھوشت کیا کسی اطارت نے نہ ہی انہیں آتنگوادی گھوشت کیا جب تک سمی سنگٹن کو انلافول ایکٹیوٹیز ایکٹ کے چیپٹر میں آتنگوادی سنگٹن گھوشت کیا گیا ہے لیکن انہیں پہلے سمی کا صدس تو بناو سمی کا صدس گھوشت تو کرو ان کو پہلے ٹھیک ویڈی شرما کیا کہیں گے ویڈی شرما آپ نے بھی افیوئی لفظ استعمال کیا جس سے پرویس کو اختلاف ہے عدالت سے پہلے آپ آتنگ کی بنا دیتے ہیں دیکھیں مجھے اس بات پر بڑا عشر لگ رہا ہے جی کہ پروی جی اس بات کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سمی کی صدس ہے کے نہیں ہے جو لوگ ایک بار جیل پہلے توڑ چکے ہیں یہ دوسری گھٹنا ہے اور جیل توڑ کر کے دوسری بار پھر آ رہے ہیں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جا آتنگ کی مانتے کس کو ہیں جو جیل توڑ کر کے اتنے گمبیر اپرادوں میں لوگ پھڑے گئے ہیں اور اسے پردیس کی سات کروڑ جنتائیس بات کو جانتی ہے یہ سات کروڑ جنتائیس بات کو جانتی ہے ٹھیک امیڈی شرمان جیل پہلی بار جب توڑا تھا دوسری بار پھر توڑ دی ہے ایسے ایسے مجھے گمبیر قدم اٹھایا ہے اور آتنگیوں کو ٹھکانے لگانے کا کامی جیل میں رکھا تھا دوبارہ وہ توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں سوال اس پر بھی توڑ رہا ہے جب اگر دوبارہ یہ کر رہے ہیں سوال سرکار کی سیکیورٹی پر بھی توڑ رہا ہے یہ آتنگی نہیں ہے یہ کیا گانڈی کے سوروپ ہیں یہ بتائیں گانڈی کے سوروپ ہیں گانڈی کی راہوں پر چلتے ہیں یہ آتنگی ہے اور آتنگ کے کارنٹ سے جیل میں تھے سیمی کے سدس سے ہے اس لئے وہ پکڑے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ عدالت سے پہلے عدالت نے گھوشت نہیں کیا ہے تو آپ کیسے کہیں گے سوال یہ ہے سوال یہ ہے ہائی سیکیورٹی جیل کو توڑ کر جاتے ہیں اور انتظامیاں کچھ نہیں کر پاتا سوال یہ ہے ہائی سیکیورٹی جیل کو توڑ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں سرکار نے جیل پرشاسن کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو سسپینڈ کیا ہے اور ان کی انکاری پٹ اپ ہوئی ہے اگر وہاں کوئی لیکنہ ہے جس دسکی بات آ رہی ہے کہ ہارڈ ڈسک کو جب تک کر کے وہاں دیکھ لیا جائے مجھے لکھتا ہے اس انکاری میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ وہاں کس نے گربڑ کی ہے لیکن بیڈی شرمادی کیا سسپینڈ کرنا کافی ہے سسپینڈ کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا لیکن ہائی سیکیورٹی جیل سے جانے تو دیا ہائی سیکیورٹی جیل ہے وہاں سے مشکل ہے جانا اس جیل سے آپ نے جانے دیا دیکھئے اپرادی جو ہے اپرادی کہیں بھی اپراد کر سکتا ہے جو آتنکی ہے وہ اپنے آتنکی بھومکہ کہیں بھی نوا سکتا ہے جب یہ سب آپ کو پتا تھا آتنکی ہے خوخار ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اور الٹ ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے پر الٹ ہے نا اس بات کے لیے سرکار الٹ ہوئی ہے سرکار سے سہمت ہے جو کچھ ہو رہا ہے دیکھئے دیکھئے جیلانی صاحب میں نے تو بہت صاف طور پر کہا کہ یہ پوری کی پوری سرکاری لاپروائی کا نتیجہ ہے جس معاملے میں بھارت سرکار کا ایک ہائی سیکیورٹی جیل کا بریک ہو جائے اور ایک دونے ہی آٹھ آتنکی باہر نکل جاں اس جیل سے پھر سوال اس بات کا اڑھ لے کر اڑھتا ہے کہ اسی دن جیل میں دیوالی کے دن ڈیوٹی پر سٹاف کم کیوں تھا ان کو نئے کپڑے کس نے پہنایا جوتا کس نے پہنایا ویپن کس نے دیا تو یہ سارے سواس جیلانی صاحب ایسے ہیں جو پورے گھٹا کرم کو سندے آسپاد بنا رہے ہیں اور اسی لیے ہم جیوڈیشل انکوائری کی مانگ کر رہے ہیں کہ اس کی نیایک جانچ ہوگی تو ست سامنے آگا اور سب سے بڑی بات جیلانی صاحب سب سے ایک چیز ہے جس کو شاید آپ نظر اندار پی ایس جیل وینو سنوال صاحب نے بہت صاف طور پر بیان دیا ہے کہ ہمارے لوگ اس سارے معاملے میں ملے ہوئے ہیں اور یادی ہمارے لوگ نہیں ملے ہوتے تو جیل بریک نہیں ہوتی تو ہم یعنی مدی پردیشے جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے لوگ کون ہیں کون اس کی ذمہ دار ہیں جی ویڈی شرما کیا کہیں گے جیل کے بات کو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے بہت صاف کہا ہے کہ جیل کے اندر کوئی لاپروائی ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ ملا ہے تو اس کی انکاری پوٹ اپ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بچے گا نہیں چاہے وہ بڑا عدکاری ہو چاہے وہاں کا کرمچاری ہو چاہے کوئی بھی ہو اس پر بہت دمبیرتا سے ساسن نے نرنے لیا ہے جی پرویز ظالم جیسا کہ آرائے کے لوگ ملے ہوئے ہیں چاہے وہ اندر سے ہوئے باہر سے ان کے خلاف کیا کیس بنے گا حالانکہ ان کو سیمی کا بتا جا رہا ہے آتنکی بتا جا رہا ہے جو لوگ شامل ہوں گے اس پورے شرحنط میں ان کے خلاف کیا ہوگا کیا مقدمہ بنے گا ان کے خلاف ان کے خلاف ایک سو بیس بھی اور تین سو دو کا کیس بنے گا ان نے مرر کیا کلیئر کٹ مرر کیا جو لوگ شامل ہیں اس پورے معاملے میں جو بھگانے میں جس طرح سی بات آ رہی ہے سادش میں اور وہ سرکاری ہوں تو کیا ہوگا سرکاری لوگ ہوں تو کیا ہوگا ہاں تو ایک سو بیس بھی کے نہیں تو وہ ہاں تو ایک سو بیس بھی کے آف اینڈر ہے نا وہ کرمنل کنسپائر ایسی ان نے کی تو وہ ایک سو بیس بھی کے آف اینڈر ہے وہ جو ملی بھگت کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہاں جو ملی بھگت ہے وہ ہی تو ایک سو بیس بھی کے آف اینڈر ہے ٹھیک نہیں میرا 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 کرمنل کنسپائر ایسی تو انہی نے کی اور آج تک آج تک جیلانی صاحب میں نبیتن کروں آج تک کسی راجنی پولیس عدیقاری کو کبھی سجا نہیں ہوئی ہوگی آپ کے اتحاس میں اٹھا کے دیکھ لیجی آپ کا پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجی کسی کو سجا نہیں ہوئی سسپینٹ کر دیا پھر بعد میں چھے مہنے بعد جب پبلک بھول جاتی ہے تو بحال کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ویڈی شرما ایک چیز اور سوال آیا تھا ایک اور سوال آیا تھا کہ ان کی پاس ہتھیار ہیں تھے یا نہیں تھے اس میں بھی بڑا کنفیوزن ہے سی ایم کہتے ہیں کہ اس کی جانکاری لینی پڑے گی اس کی انکوائیر کرنی پڑے گی ابھی تک کون سا ہتھیار براہ مت کیا یہ چیز بتا سکتے ہیں شرما جی کیا میرا ایسا کہنا ہے کہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم یہاں پر ڈسکسن کر رہے ہیں جی نا پرویت جی وہاں پر تھے نا میں تھا نا وہاں پنکر وہاں پولیس پرساسوں نے اپنے اپنی کاروائی کی ہے اس لئے انہوں نے جو دیکھا ہے ان کے سامنے جو ہوا ہے ان کی بات کو ہم کو سامنے لے کر کے ان کو پتائے ماں کیا ہوا ہے ایک سوال اس لئے اٹھتا ہے کہ اکثر اکثر انڈر ٹرائل لیکن جلانی جی میرا 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 پرویت جی سے ایک پرسن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بی ایک سو بیس بھی میں یہ آرو پی جنہوں نے انکاؤنٹر کیا جس سینک کی حتیہ ہوئی جنہوں نے بھگایا ہے جن کو یہ لوگ مار کے لے گئے ایک اور گولی مار دوسرا کہتا ہے کہ نہیں عارب فسائے گا آرو پی آتنک باڑی کے مارے میں یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے تو پھر دوسرا سپاہی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں یار بھسوائے گا کیا نوکری کھا جائے گا کیا ویڈیو بنا رہے ہو تم اگر یہ ایک گولی اور مار تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہتیار ہونے کے قارن سے پولیس کو بھی اس بات کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک نہیں دس گولی مارتے لیکن دوسرا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے کیا یار نوکری کھا جائے گا پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے سوال یہ اسی چیزوں کو لوگ سوال اٹھ رہے ہیں اسی چیزوں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں ہم چینل میں بیٹھ کر کے اس کی انکواری نہیں کر سکتے چلے ٹھیک ہے انکواری انکواری ہوگی سارے معاملے کی لیکن ویڈیو شرما جی آپ تینوں مہمان کو ہم بتانا چاہیں گے کہ سوال تو اٹھ چکے ہیں چونکہ ہائی پروفائلز جو ہے جیل ہے بلکل سخت جیل ہے سخت انتظامات ہیں ایسی جیل کو توڑ کر آٹھ لوگ چلے جاتے ہیں اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسی جیل سے لوگ کیسے فرار ہوتے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت چک رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے برحال انڈر ٹرائل لوگ جیل سے بھی بھاگتے ہیں اور ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اسی پر سوال اٹھ رہے ہیں آئیے ہم اپنے نمائن دے شنکر آنند کو جوڑ لیتے ہیں جو کہ اس طرح کے معاملوں کو وہ دیکھتے ہیں شنکر آنند لائن پر جوڑ چکے ہیں شنکر آنند ایجنسی پولس کا کیا کہنا ہے آپ کی کسی سے بات ہوئی افسروں سے ایک پورا معاملہ ہے کہاں تک پہنچا دیکھیں اس معاملے میں اب نیا مور آگیا ہے اور اب نیا مور ہے کہ اب اس معاملے کی جات پتال نائے کرے گی کہ آخر کس طرح سے یہ قیدیت جیل سے پرار ہوتے ہیں اور کس طرح کا انکانٹر ہوتا ہے انکانٹر ہونے میں بقاعدہ ہر ایک میں نے ایک جیل سے بھاگنے کی پرکریہ سے لے کر انکانٹر کے آخری پرکریہ تک کی جات اب نائے کرے گی اور نائے اس معاملے کی تزدیک کرے گی بقاعدہ کہ اس معاملے میں کیا واقعے میں کہیں پر کوئی سوک ہوئی ہے یا واقعے میں یہاں پر جس طرح آتنکیاں سے پرار ہوتے ہیں کیا یہاں پر بھاگنے میں کیا جیل پرساسم کی کوئی بھومی کا دی یا کوئی اس کو جانبوچ کر وہاں سے بھاگایا گیا اگر بھاگنے کے پہلے بھی کیا کوئی آتنکیاں سے پہلے ان آتنکیاں کی کس کی سے باتچیت ہوئی تھی تو اس تمام جیل کے اندر کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی اپنے پاس میں لے کر اس معاملے کے تصویق کی جائے گی جات پرسال کی جائے گی کہ آخر کس طرح سے یہ پورے اس آپریشن کو انجام دیا گیا ہے اس تمام آمنے کی جانس کرے گیا اور جس طرح سے بڑھا یہ بیڈیو میں جس طرح سے ایک نیا پینچ آ گیا ہے اس میں دکھائے جا رہا ہے جس وقت میں گولی ماری گئی ہے اس وقت میں وہ آتنکی جنہ تھا تو ہو سکتا ہے اگر اس سے پوستات کی جاتی تو اور کئی نہیں انفورمیشنز مل سکتے تھے جی بالکل سنکر سوال یہی ہوتا ہم نے گیس سے بات کی تھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یا تو پھر آپ نے مریوے کو گولی ماری اگر زندہ تھا تو عرست کیا جاتا اور یہ ساری جو بھومکہ ہے بھاگنے سے لے کر وہاں تک پہنچنے کی اور جیسا کہ بتا جا رہا ہے کہ کپڑے پہنچے بیلٹ پہنچا گھڑی پہنچی ہتیار بھی بتا جا رہے ہیں ہتیار کو لے کر ابھی تھوڑا سا تجسوس ہے یہ ساری چیزیں جانکاری مل سکتی تھی لیکن گولی مار دی گئی پھر کیوں گولی ماری گئی یہی سوال اٹھ رہے ہیں آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں آپ اس طرح کے کرائم کو آپ نے کبر کیا ہے اس طرح کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں آپ مشن طور پر اس معاملے کے اگر بات کریں تو یہ پورا جو آٹھ لوگوں کی جو ٹیم ہے یہ پورا جو ٹیم ہے آٹھ لوگ جس کی موت ہوئی ہے جس میں اس میں ایک سخت ہے محبوب شیخ محبوب شیخ کی جو والد تھے جو ان کے پتا تھے ابو فائزل ابو فائزل یہ وہی سخت ہے جو کئی بلاس میں وقائدہ انوالمنٹ رہا ہے کئی بلاس کو اس نے انجام دیا ہے چاہے بات کریں ایک اکٹوبر دوہجار تیرے کی اس بینگلور گوہاتی ترین ملز میں بلاس کیا تھا جولائی دس دوہجار چودے میں اس وقت میں ایک پارکنگ میں بلاس کیا تھا پونے میں تو کئی ایسے معاملے میں انوالمنٹ تھا اس کا بیٹا محبوب سے جو پھر ایک آتنکی بنتا ہے تو اس معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے انویسٹیٹیٹیو ایجنسی آخر کر کہہ رہی ہے جس وقت میں ایک آتنکی جس کا نام پورا کئی بلاس میں آتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا بھی پھر ایک آتنکی بنتا ہے اور ایسے معاملے میں انوالمنٹ ہوتا ہے تو آخر یہاں پہ تمام جانس ایجنسی اس معاملے کے ابھی تک جانس پرطال کیوں نہیں کر رہی تھے اور اس کے ساتھ جو پورے معاملے ہیں اس معاملے میں کس طرح سے بہتا ہے جیل پرساسل پچھلے کچھ جنوں میں لگا تار کئی لوگوں سے بہتا ہے ملا ہے اگر یہ سندگ سے بہتا ہے یہ کافی بڑے معاملے انجام پہلے دے چکے ہیں جس وقت اس معاملے کے جانس پرطال بہتا ہے دلی پولیس کے ایس پیسل سیل بھی کر رہی تھی کئی مہینوں تک بہتا ہے پرطال کی تھی کھنڈوہ جل سے بہتا ہے اس کے بعد بھی ان لوگوں پر نگاہ سیونے رکھے گئی اگر سپرٹ جیل میں رکھا گیا وہاں تک بیٹھتے اس کے بعد ایک باہری جو دیوال ہے وہ دیوار تک مہنسا ہے وہاں سے فرار ہوتے ہیں یہاں پہ کہیں کہیں اس معاملے میں نشیل طور پر جانس پرطال ہونی چاہیے اور اس معاملے کی جانس پرطال آج صبح میں جس وقت میں کپیہ بیواج عدیقاری پہنچے ہیں تمام جانس ایزنسیوں کا عدیقاری جیل کے اندر پہنچے ہیں وہاں کا اندر فوٹوگرافی کیا گیا ہے کھئی مہتپون دوسہ ویج بھی اپنے پاس میں سیل کیا گیا ہے اور اس معاملے کی جانس پرطال کی جائے گی کہ حال کچھ پیچھلے کچھ دنوں میں کس کس سے بقاعدہ ہی آتن کہتے ہیں اور کس طرح سے بقاعدہ لوگ اس سے ملنے آتے ہیں تو اس معاملے کی جانس پرطال ہوگی اور کچھ دنوں میں ہی جلدی اس معاملے میں این آئیے اس معاملے کے این آئیے کے ٹیم بقاعدہ اس جیل کے اندر جائے گی اور اس معاملے کی تذبیق کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اس طورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا ہے کس طرح یا یہ ایک محض موٹویر تھا یا ایک پلاننگ تھی یا اس معاملے کہیں اور کوئی پیچھے ان تمام مسئلے بلکہ شنکر آنند جہاں تک بات ہو رہی کہ یہ ہائی سیکیورٹی جیل تھی سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پر موجود تھا مجھے لگتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہی کھنگال لیا جائے پوری طرح سے پوری جیل کا تو تصویر پوری طرح سے صاف ہو جائے گی کہ کیا کچھ ہوا تھا اس رات میں کیا کہیں گے آپ نشان طور پر آپ نے ایک واضح سوال اٹھایا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کئی جیل میں میں خود جیل کے اندر میں برقیدہ کبر کرنے کے لیے گیا ہوں جیل کا میں نے دورہ کیا ہے تو جیل کے اندر ہوتا ہے اندر جو بیرک ہوتا ہے سب سے سنٹرل پوائنٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد ایک لیئر بات کریں تیہار جل کی بات کریں یا مدے پردیس کی جیل یہ پورا سنٹرل جو بیرک جو ہوتا ہے بیچ میں پورسل میں ہوتا ہے جس جگہ پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد سینچار لیئر ہوتا ہے اس کے بعد آخری کا ہوتا ہے اس میں کئی لیئر کئی اثر پر وقاعدہ جوانوں کی تیناتی ہوتی ہے جیل پرساسن کی ہوتی ہے وقاعدہ پارامیٹری سورسس کی تیناتی ہوتی ہے اس کے بعد اس لیے یہاں پر سوال ہوتا ہے اگر جیل سے نکلتے وقت میں اگر بھاگ جاتا فرار ہو جاتا تو وہ اتنا بہت بڑا سوال نہیں ہوتا لیکن جیل کے اندر سبقادہ آٹھ نکلتے ہیں اور اس کے بعد نکلنے کے بعد جس طرح سے انکانٹر ہوتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے یہاں پر شنکرانند جس طرح سے انہیں جیل میں رکھا گیا تھا آپ نے جس طرح سے تفصیل بتائی کہ کتنی لیئرز ہوتی ہیں اور انہیں جہاں رکھا جاتا ہے بات ہی آ رہی ہے کہ سپون کو تیز دھار کیا گیا گھلا کٹا گیا ایک پولیس والے کا جیل میں جو سیکیورٹی رہتی ہے جو پولیس افسرس رہتے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتا ہے تو کیا ایک سپون سے ایک چمچ سے جو ہے دھار سے گھلا کٹا جائے تب تک ہی پولیس کے آس پاس میں لوگ بھی رتو رہتے ہیں بیرک کے آس پاس میں بھی پولیس رہتی ہے باہر بھی رہتی ہے کیا تینوں لیئرز کے بعد پولیس نہیں رہتی وہاں پر اندر لیئرز تو سب جگہ پولیس تیناس ہوتے ہیں کس طرح سی پورے انجام پورے گھٹا کرم کو انجام دیا گیا ہے لہٰذا اسی بات کو دھیان میں رکھتے بھی اب یہاں سوال اٹھ رہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جنرلی قیادی اپنے پاس اس کے پاس جو برطن ہوتے ہیں برطن کو رگڑ کر کے ایک اوجات بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے حتیہ کر دیا لیکن اس کے بعد اگر آپ فرار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کئی وہاں پہ کوئی بھی اگر مستعد اگر رہتا ہے کوئی بھی جوان اگر دیکھ لیتا تو وہاں الارم بجانے پہ اس کے بعد پورے جیل میں ہوتا ہے جیل میں ترتکال سوچنا بھی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال یہاں اٹھتا ہے جس وقت میں قیادی فرار ہوئے تھے کیا یہاں پہ الارم بجا تھا یا نہیں بجا تھا بلکل بلکل شنکران جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح کے الزامات کا سامنا ان کے اوپر تھا جس طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے وہ بہت ہی سنسٹیو تھے بہت ہی خطرناک الزامات ان کے اوپر لگے تھے دیشت گرد بتایا جا رہا ہے آتن کی جس طرح سے کہا جا رہا ہے حالانکہ کورٹ نے انہیں ابھی پوری طرح سے نہیں کہا یہ مجرم نہیں ہے ملزم تھے جب اس طرح کے الزامات کا سامنا ہو تو انہیں صبح شام جس طرح سے رکھا جاتا ہے چیک کیا جانا یا جس طرح سے جیل میں ڈاکٹرز کا چیک کرنا یا اس طرح کی جو چیزیں تھی ایسے میں جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں مجرموں کی طرف سے ملزم کی طرف سے چمچے کو چھپا لینا ٹھیک ہے آسان بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے چمچ کو چھپانا لیکن اس طرح کے مجرموں کی ہمیشہ چیکنگ ہوتی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر دیکھیں یا جیل کے کرمچاری دیکھیں کیا اتنی لاپروہی ایسے مجرموں کو ساتھ ہونا کتنی بڑی غفلت ہوگی واقعی میں تو سوال اُسنا لاتمی ہے کیونکہ جس طرح سے بقاعدہ یہاں پر سارے پورے آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے جیل کے اگر قیدیوں کے بات کریں جیل کے قیدی جو ہے اب تو اسپون کی بات کریں اسپون اب اسٹیل کے اسپون سے بہت ساری جیلوں سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ اسپون کا یوز جو ہے ہتھیار کے طور پر ہوتا تھا جب قیدی آپس میں لائے کرتے ہیں بہت اچھی بات کہی آپ نے ایک اچھی بات آپ نے رکھی کہ جیسا کہ آپ نے ایک اپ ڈیٹ کرایا ہے چونکہ آپ اس طرح کی سٹوڈز کور کرتے ہیں اسپون ہٹا دیا گیا تھا تو پھر یہاں اسپون پہنچا کیسے کیسے جیل میں بھی ہے لاغو یہاں پر ابھی جو انگیسکیشن میں کل کے آ رہا ہے جس طرح ہمارے سوسٹ بتا رہے ہیں یہاں پر اسپون کا پلیٹ کو کٹنے کے بعد اس کو دھاردار ہتھیار بنایا گیا اس کے بعد اس سے لکھیا گیا لیکن ختم ہوتا ہے تو چیخ پکار ہوتا ہے جس وقت میں جیل کا جو اندر کا سنناٹہ ہوتا ہے وہ سنناٹے میں آواز ارام سے ایک جگہ سے دوسرے استان تک پہنچا ہے اور وہاں پر ایک بات وہاں پر کوئی جوان سرکشہ میں تینات نہیں ہوتے اس کے ساتھ میں کئی جوان ایک ساتھ میں وہاں پر تینات ہوتے ہیں اگر وہاں پر چیخ پکار ہوا اس کے بعد اتیا کرنے کے بعد اس کے بعد بھی وہاں سے فرار ہو رہے ہیں اور کئی لیئر کی سرکشہ کو لے کر فرار ہوئے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی سرکشہ بی закончہ کے بعد اندر سے فرار کیسے ہوا فرار ہوتا ہے اس کے فرار ہونے کے بعد کتھنے دیر میں الارم بجا کتھنے دیر میں سوچنا دی گئی یہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ یہاں پہ سب سے مہتون جو اس میں ہوگا یہ سب سے مہتون یہی ہوگا کہ اگر ایک وقتی وہ اگر وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے تو دوسرا وقتی کس طرح دیروں پہنچا اور اسمال غلم سے کیوں پہنچا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بکاردہ آپ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے حالانکہ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی بھی جوان کسی بھی پولیس کے سہلی پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح سے گولی مارا جاتا ہے اس وقت میں گولی لگنے کے بعد اس وقتی کا جو آتنکی ہے اس کا ہاتھ تھوڑا سا اوپر اوٹتا ہے اوپر اوٹتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی جان ہے اور اگر اس حالت میں سب کے سامنے گولی مارا جا رہا سوال یہاں پہ یہ سوال اٹھا ہے اور اسی معاملے کی انویسٹیگیشن کا جات کا صبات یہی سے ہوگی بلکل شنکرانان آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور آپ کے اس پورے تجزیہ میں کئی سوال بھی نکل کر آئے بہت بہت شکریہ شنکر آپ کا اس پورے معاملے پر تفصیلی بات چیت کے لیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو جیل ہائی سیکیورٹی جیل ہے سپون کئی جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے تو پھر یہ سپون یہاں پر پہنچا کیسے اگر تیز د ہاری کی تیاری ہوئی تھی تو یہ آواز سنی کیوں نہیں بر کے پاس ایک نہیں کئی پولیس والے ہوتے ہیں تین لیئر میں سیکیورٹی ہوتی ہے برحال یہ پورا معاملہ کیسے ہوا سیکیورٹی کا معاملہ کہاں فیلئر ہوا سی سی ٹی وی کامرے جب سامنے آئیں گے اس کو کھانگا لیا جائے گا ساری تصویر صاف ہو جائے گی لیکن سوال فی الحال اٹھے گئے لازی نادہ بی ٹی وی اردو کشمیر کے ساتھ لازی نادہ بیدی